اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے ہستے مزکاتے ہوں گے میری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے کہ سمن کیچن تڑکہ میں کیا بن رہا ہے تو آج ہمیں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ڈائیٹ ڈینر سیلمن فیش اینڈ فیچیز کے ساتھ پریز ضرور ٹرائی کیجئے گا پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھمز اپ کریں اور شیئر کرنا تو بلکل نہیں بھولنا اور بیل کو بھی بچا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ ایزیلی دیکھ سکیں آج میں آپ کے لیے ایک ڈائیٹ پلین لے کے آئی ہوں وہ بھی ڈینر کا صرف میں اب بھی آپ کو بتاؤں گے کہ ڈینر میں آپ سیلمن فیش کھایا کریں بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ایک ڈیفرنٹس طریقے سے زیادہ مسائلیں نہیں لگانے کچھ نہیں کرنا آپ کی ڈائیٹ کیلئے بہت زبردست ہے کیونکہ سیلمن کا خود ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے اس کو زیادہ مسائلیں لگا کر اس کا ٹیسٹ ہے آپ نہیں کرنا چاہیے میں صرف کالی میرچ نامک اور لیمن جوس لگاؤں گی زیادہ کچھ نہیں لگاؤں گی ہاں اگر آپ کرش کی ہوئی ریڈ چیلی بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سہ زیادہ سپائس پسند کرتے ہیں یہ رات کو ڈینر میں ضرور کھایا کریں یہ جو تھائرائیٹ کے پیپشنٹ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے خیصہ بنائے سیلمن فیش بہت اچھی ہوتی ہے اس کو کھایا کریں یہ آپ کے بالوں کے لیے آپ کے سکن کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کالی میرچ نامک اور لیمن جوس صرف لگایا ہے آپ کے سامنے بناوں گی اور زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی آپ اس کو تہوے پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ایر فائر میں بنا رہی ہوں اس کو ٹمپریچر میں رکھوں گی ٹو ہنڈرڈ پہ اور اس کو ففٹین منٹس کے اندر میں ریڈی کروں گی اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں فیش کے چارو پیس اگر آپ کے پاس یہ فائر نہیں ہے تو پرشان نہیں ہونا آپ تبے پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی پین بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نون سٹک فرائی پین ہے تو آئل بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سیلمن کو ویسے بھی فرائی کریں اگر آپ کے پاس نون سٹک نہیں ہے تو پھر بھی آئل زیادہ نہیں ڈالنا صرف ہاف ٹی سپون کیونکہ سیلمن کا خود اپنا ایک آئل ہوتا ہے اسی میں وہ بنیں گی اور بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنیں گی کیسپی کرنے کے لیے فائر فائی منٹس زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ وہ پھر زیادہ پک جائے تو وہ ٹیسٹ نہیں مزے کا نہیں ہوتا اس کو صرف فائر فائی منٹس دونوں سائیڈوں پہ آپ بنائیں بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کہہ رہی ہوں 15 منٹس پہ اس کو رکھوں گی اور سکس یا سین منٹس کے بعد میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور یہ دیکھیں سکس منٹس کے بعد میں اس کرے یہ دیکھیں کتنی پیاری لکا گئی ہے اور اب اس کو میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور پھر اس کو مور آپ سکس منٹس کے لیے مور پکاؤں گی یہ میں نے ففٹین منٹس سے پہلے ہی اس کو ریڈی کر لیا تھا یعنی کہ ٹین ٹویل منٹس کے اندر زیادہ پکائیں تو وہ پھر فش کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اس کو تھوڑا ہی پکانا چاہیے یہ ہو گیا اس کے بعد جو ویجیٹیبل ہیں اگر آپ فرش ویجیٹیبل لے رہے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے ویجیٹیبل کو بھی زیادہ نہیں پکا کے کھنا چاہیے اس کو کا ذائقہ ہتم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سکس منٹس کے بعد یہ ہو گئی ہے آپ ریڈی اس کو ہم نکال لیں گے اور ویجیٹیبل کو ہم کریں گے اگر آپ کے پاس پیکٹس والی ہیں فریز ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فرش ہیں تو آپ اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے سیم یہی چیزیں لگائیں کالی میرچ نمک اور لیمن جوس لگا لیں کرش کی ہوئی فریڈ چھلی لگا لیں اگر آپ ٹیسٹ دینے چاہتے ہیں تو اس کو بھی فائیو سکس منٹس کے آپ اسی طرح اگر آپ کے پاس فرائی پین ہے تو فرائی میک پین میں گرم کر لیں اور اگر ہاف ٹی سپون آئل ڈال کر اور اگر آپ کے پاس ایر فرائی ہے تو بیسٹ ہے آپ اس کو اندر بھی فائیو یا سکس منٹس کے لیے اس کو گرم کر لیں اور آپ اس کو ڈالیں ریڈی ہو جائے تو ڈالیں پلیٹ میں اور کھائیں مزے سے کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چیلی ساس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ تو ڈائیٹ والی کیچپ بھی آگئی ہیں اور ویسے بھی تھوڑا سا اگر دوسری کیچپ بھی چال جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے آپ اپنے ڈینر میں یوز کیجئے گا بتائیے گا جب بھی آپ ڈائیٹ پہ ہوں ڈائیٹ کے بغیر بھی اس کو کھائیں اگر ڈائیٹ پہ ہیں تو یہ ڈینر میں آپ نہ حصہ بنا لیں لائف کا اور اس کو ضرور کھائیں اور مجھے یاد رکھیں اپنی دباؤں میں انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت اچھی لگے گی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل سیلمن فیش ویڈیز اور ضرور مجھے آپ بتائیے گا کہ کیسی بنی کامنٹس میں بتائیے گا تو چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ